ہائے فرنس آج ہم آپ کو دنیا میں موجود چند خوبصور گھوڑے دکھائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون اپلاسا گھوڑا اپلاسا ایک امریکہ گھوڑے کی نسل ہے جو اپنے رنگین داگدار کوٹ پیٹرن کے لئے مشہور ہے اس نسل کے اندر جسمانی قسام کے ایک وسیع رینج موجود ہے یہ گھوڑے پہاڑوں میں بھی آسانے سے بھاگ سکتے ہیں لیکن اکثر انہیں میدانوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ان کے دھبے ان کو خوبصورت بناتے ہیں اور یہ اکثر امریکہ میں پائی جاتے ہیں اور امریکہ کے لوگ بڑی خوشی سے ان کو پالتے ہیں نمبر دو فالا بیلا ہورس فالا بیلا چھوٹے گھوڑوں کے ارجنٹائن کی ایک نسل ہے یہ گھوڑوں کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے ایک ہے ان گھوڑوں کا قد اٹھائی سے چوندیس فٹ ہوتا لیکن انہیں ترکت والا کو کوئی عام گھوڑا نہ سمجھے یہ گھوڑے بڑے کام کے اور وفادار گھوڑے ہوتے ہیں جیسے ملکوں میں ان گھوڑوں کا کافی آمیر دی جاتی ہے اور ان کو اپنے روز مراہ کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور ان سے کافی فائدہ اٹھاتے ہیں نمبر تین اخلٹے کی اخلٹے کی ایک ترمان گھوڑوں کی نسل ہے اخلٹے کی اپنے توڑ کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور یہ نفتار برداشت ہزانت ایک مخصوص زہادی چمک کے لیے دنیا بھر میں شہدت رکھتے ہیں اس نسل کی چمکدار کھوڑ کی وجہ سے ان کا نام سمیری گھوڑے پڑ گیا ہے یہ گھوڑے شدید موسمی حالات کے مطابق ہوتے ہیں اور ہر طرح کی موسمی حالات برداشت کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہ گھوڑوں کی قدیم تری نسلوں میں سے ایک ہے اس وقت دنیا میں تقریبا 6600 اخلٹے کی ہیں زیادہ تر ترمین سامنے حالکہ یہ پورے یورپ اور شمالی امریکہ میں پائے جاتے ہیں نمبر فور شائر گھوڑے شائر ایک برطانی نسل ہے یہ عام طور پر سیاہ یاسور میں ہوتا ہے یہ لمبی نسل ہے اور شائرز نے مختلف اوقات میں سب سے بڑے گھوڑے اور سب سے لمبے گھوڑے کے لیے عالمی رکال اپنے نام کی ہیں شائرز میں وزن اٹھانے کی بڑی طاقت ہوتی ہے ان گھوڑا کا قد 6 سے 7 فور تک ہوتا ہے اور وزن کے پلیا سے دیکھا جاؤ تو یہ اپنی مثالہ آپ ہیں نمبر فائل جپسی گھوڑے جزائر برطانی اور آرلنڈ کی گھریر گھوڑوں کی ایک نسل ہے یہ چھوٹی مضبوط اور طاقہ در گھوڑا ہے اس گھوڑے کی ٹانگیں تو چھوٹی ہیں لیکن اس کی ٹانگیں کافی مضبوط بھی ہیں اس کے جسمیں موجود اس کے لمبے اور بال اس کو اور خوبصورت بناتے ہیں یہ برطانی ہمیں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا گھوڑا ہے برطانی جزیر میں پا جانے والا ہے یہ گھوڑے پائے دے بھوڑے ہیں جن کی جسمیں کوئی دھبیر موجود نہیں ہیں